اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک تھاکوں گے اللہ کے طرح سے فکر پاٹوں گے آج ہم نئے بلا کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم موجود ہیں بسم اللہ برگر پوائنٹ بھئی یہ شیخ صاحب یہ سامنے نظرے ہیں جس کیونر ہے یہ بناتی ہیں نان پیزا آج ہم وہ ٹیسٹی کریں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے اسلام علیکم بھئی جی کیا لکھی کو ایک نان پیزا تو بنانا یہ بن رہی ہے شامی نان پیزا بنانے کے لئے سب سے پہلے چکن شامی بناتے ہیں جو برگر میں استعمال ہوتی ہے یہ بن رہی ہے شامی چکن شامی جو نان پیزا کے اوپر استعمال ہوگی نشاء اللہ یہ بہتر آئی ہے ہمارا نان پیزا کیا زبردست کشبو آ رہی ہے نان یہ اوپر شامیل گئی ہے کتنی شامیل گئی ہیں دو شامیل گئی ہیں یہ اس طرح دو شامیل لگا دی ہیں نا دو شامیل لگانے کے بعد اس کے اوپر لگاتے ہیں باندھ گوبی باندھ گوبی لگا کے اس کے اوپر پھر لگائیں گے یہ انڈا یہ بھئی انڈا لگا رہے ہیں اوپر اس طرح انڈا لگا کے اس کو گی کے اوپر رکھ دیں گے پھر یہ رکھ دیا اس نے اوپر آپ کو اس کو ایک سائٹ تیار ہونا دیں گے یہ بن رہا ہے نان پیزا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی نرم نرم ہوتا ہے یہ یہ اس کی ایک سائٹ تیار ہو گیا ہے آپ دوسری سائٹ پہ بھی لگائیں گے یہ انڈا یہ دیکھیں یہ نے تھوڑا سا گی ڈالی ہے پھر اوپر اور اس کے دوسری سائٹ پہ انڈا لگا رہے ہیں انڈا لگا کے پھر اس کو گی کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ دو تین منٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا اب یہ پیزا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کی کریں گے یہ کٹنگ اب یہ بن کے تیار ہو گا ہے اس کی کر رہے ہیں کہ کٹنگ تو یہ بھائی کر رہے ہیں اس کی کٹنگ یہ دیکھو جی ماشاءاللہ بڑی سی شوری ان کے پاس ہے اس کے ساتھ چیز کے چار پیس بنا دی ہیں جیسے پیزے کے ہوتے ہیں اب اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور گارنش کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر کیچپ مایونیز اور چاٹ مسالہ یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو کے ہمارے سامنے آ چکا ہے اوپر لگاتے ہیں یہ مایونیز کیچپ اور تھوڑا سا مسالہ بھی ڈالا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست کلر ہے کیا زبردست خوشبور اب اس نان پیزے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑا زبردست ٹیسٹ ہے اور یہ ہم نے سارا کھا لیا ہے اور انڈ پہ جو رہتے ہیں یہ بائٹ اس میں بھی کیا زبردست مزہ ہے ایک ایک بائٹ میں یہ پیزے کا مزہ دیتا ہے اسی طرح نرم ہے جیسے پیزہ نرم ہوتا ہے ویسے یہ نرم ہے اور ویسے یہ مزہدار ہے ماشاءاللہ بھی آئیں یہاں پہ آکے لازمی ٹیسٹ کریں یہ سنگلہ ہل کمیٹی بزار میں ان کی شاپ ہے بسم اللہ برکر پوائنٹ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئے بزار کے ساتھ تب تک اپنا پیار کیے گا اللہ حافظ